بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة على اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرعہ لما والکتاب الصلاة آخری فاصل میں نماز جماعت کے دیگر مکروحات پر گفتگو ہونے والی ہے نماز جماعت کے احکام میں نماز جماعت کے دیگر مکروحات کا تذکرہ ہوگا مسافر اور حاضر کا ایک دوسرے کے پیچھے نماز جماعت پڑھنا جو زامی اور برس والے کی جماعت کرانے کا حکم یہ اس کو حد لگائی گئی ہو توبہ کے بعد جماعت کرانے کا حکم متعلقہ فروات کا تذکرہ متعلقہ دلہ اور روایات کا بیان بھی آئے گا ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا نماز جماعت کے مکروحات میں سے دوم یہ ہے کہ جو شخص اپنے وطن میں موجود ہے اور اس کی نماز مکمل ہے اور جو شخص مسافر ہے اس کی نماز قصر ہے ان میں سے ہر ایک کا اپنے دوسرے ساتھی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروح ہوتا ہے یعنی جو شخص اپنے وطن میں موجود ہے اور اس کی نماز مکمل ہے اس کا ایسے مسافر کے پیچھے نماز پڑھنا کہ جو وطن سے دور ہے تو یہ مکروح ہوتا ہے جس کی نماز قصر ہوتی ہے مطلقا چاہے اس کی نماز صوب ہو یا نماز مغرب ہو کہ اس میں تو قصر نہیں ہوتا چاہے اس کی وہ نماز ہو جس کو وہ قصر پڑھتا ہے بہرحال اپنے وطن میں موجود شخص کا مسافر کے پیچھے نماز پڑھنا یا مسافر کا حاضر کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروح ہوتا ہے وقیلہ اور ایک قول اور نظریہ یہ ہے کہ ان کا ایک دوسرے کے پیچھے اس نماز میں اقتداء کرنا مکروح ہوتا ہے جو قصر ہو جاتی ہے نماز مغرب اور نماز زہر و آسر چونکہ نماز عشاء اور نماز زہر و آسر چونکہ کیا ہو جاتی ہیں قصر ہو جاتی ہیں چار کی بجائے دو بن جاتی ہیں تو ان میں ان کا اقتداء کرنا مکروح ہوتا ہے لیکن جو غیر مقصورہ نمازیں ہیں نماز صوب اور نماز مغرب ہے ان میں ان کا جماعت پڑھنا ایک دوسرے کے پیچھے وہ مکروح نہیں ہوگا یہ ایک نظریہ ہے یہ ان کا نظریہ کتاب البیان میں بھی ہے چونکہ شہید اول کی بہت سی کتابیں ہیں فقہ امامیہ میں تو ان کے نظریات بھی ان سے معلوم ہو جاتے ہیں ذکرہ دروس اور البیان اور ایک ان کی کتاب ہے غیت المراد فی شعر الرشاد تو یہ ساری کتابیں تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہی ان کا نظریہ کتاب البیان میں ہے یعنی وہ کتاب البیان میں فرماتے ہیں کہ مسافر کے پیچھے حاضر کا اور حاضر کا مسافر کے پیچھے ان نمازوں میں اقتداء کرنا مقروح ہوگا جو قاصر ہو جاتی ہیں پس جو قاصر نہیں ہوتی ان میں وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ یہ وہ نمازیں ہوں گی جو یومیہ کے ساتھ خاص ہے یہ کراہات اگر دوسری نمازوں میں وہ کرتے ہیں تو پھر وہ کیا ہے اس میں کراہت نہیں ہوگی یعنی نماز آیات ہے یا کوئی اور نماز ہے مثال کے طور پر نمازیں کیا ہوتی ہے جنازے میں بھی کراہت پھر یہ نہیں آئے گی تو اس حکم کی دلیل کیا ہے جناب شیخِ صدوق کے والد سے منقول ہے کہ حاضر اور مسافر کا ایک دوسرے کے پیچھے نماز جماعت پڑھنا ممنوع ہے اور اس کی وہ دلیل دیتے ہیں صحیح فاضل امام صادق علیہ السلام سے لَا يَأُمُّ الْحَضَرِي الْمُسَافِرَ وَلَا الْمُسَافِرُ الْحَضَرِي یعنی جو اندھا اپنے وطن میں موجود ہے اس کی نماز مکمل ہے وہ مسافر کی اقتدار نہ کرے اور مسافر وہ حضری کی اقتدار نہ کرے فَأَنِبْتُولِيَ بِشَيِّ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّا قَوْمًا حَضْرِيَيْن اگر کوئی شخص سے مسافر ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائے اور وہ وطن میں رہنے والوں کو جماعت کرائے تو پھر وہ دو رکتوں کے بعد سلام پھیر دے گا یہ نہ ہو کہ وہ پھر ان کی وجہ سے اپنی دو رکت بھی چار رکت بنا دے فَسَيْلُ شِيْعَ بَاوَا ٹھَرَا ابو وَابِ نَمَازِ مُسَافِرَ میں یہ حدیث موجود ہیں اور ابو وصیر کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے لَا يُسَلِّ الْمُسَافِرُ مَعَ الْمُقِيمِ فَإِنصَلَّ فَالِيَنْسَرِ فِرْرَكَبَئِين مسافر کو اس امام جماعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے جو اپنے وطن میں موجود ہے اس کی نماز مکمل ہے اگر وہ اس کے پیچھے نماز پڑھے تو دو رکتوں کے بعد وہ پھر اپنی نماز مکمل کر دے تو ان دو روایتوں سے شیخ صدو کے والد نے ممنوعیت اور خرمت کو سمجھا تھا لیکن اس روایت ان روایت سے مراد کراہت دی جاتی ہے مشہور علماء سے کراہتے تھے ہیں کیونکہ ذیل میں ہے کہ اقتداد جائز ہوتی ہے لیکن وہ کیا کرے گا اس دو رکتوں پر اپنی نماز کو مسافر ختم کر دے گا اگر جائز نہ ہوتی تو مولا کیسے فرماتے کہ دو رکتوں کے بعد وہ مکمل کر دے اگر جائز نہیں ہے تو پھر اس کی اصلہ نماز ہی نہیں ہے تو اس زیل سے بھی سمجھا جاتا ہے کچھ روایات ہیں جو جواز پر دلالت کرتی ہیں صحیح محمد ابن مسلم کوفی جلیل القادر صحابی اجماع ہے امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے جب کوئی مسافر حاضرین کے پیچھے یعنی کہ ان کے ساتھ نماز جماعت میں شریک ہو تو آپ نے نماز کو دو رکتوں پر مکمل کرے اور سلام پھیر دے باو اٹھارہ میں یہ عدیث موجود ہے اور نماز مسافر اور نماز جماعت میں بھی اور صحیح حماد ابن عیسیٰ ہے امام صادق علیہ السلام سے عن المسافر یسلی خالف المقیم قال یسلی رکعتین و یامو دی حیث و شاء اگر مسافر حضری کے بیچے نماز پڑھے تو فرمایا دو رکتوں کے اوپر نماز مکمل کرے اور پھر جہاں جانا چاہے کہ آ سکتا ہے چاہے تو اتا کی بات پڑھے ان کے ساتھ بیٹھ رہے چاہے تو اپنی نماز ختم کر کے چلا جائے تو مشہور علماء و فقہائشی یا کراہت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی اقتدا کو جیز قرار دیتے ہیں اس سرہ روایات کے درمیان جمبندی کرنا چاہتے ہیں اور محقے کے ہلی نے معتبر میں اور شہید اتانی نے روز الجنان فی شرح ارشاد الازحان میں اور سید المدارک نے اور ایک جماعت نے تصریح کی ہے کہ کراہت ان نمازوں کے ساتھ خاص ہے جو کاسر پڑھی جاتی ہیں چونکہ ان میں سے ہر ایک انہی نمازوں میں وہ کیا ہو جاتا ہے اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے اور پھر اس کو اختیاری صورت میں امام جماعت کو چھوڑنا ہوتا ہے اور یہ جو چھوڑنا ہوتا ہے یہ مقروع ہوتا ہے اختیاری صورت میں جماعت کو چھوڑنا مقروع ہوتا ہے جیسا کہ معتبر میں ہے اور بال سے منقول ہے کہ یہ عمومی طور پر تمام نمازوں میں مسافر اور حضر ہی کا ایک دوسرے کے پیچھ نماز جماعت پرنا مقروع ہے وہ اطلاع کے روایت فاضل بن عبد الملک یا وہ جب واقع تھے ان کی روایت کے سادر سے سفادہ کرتے ہیں تو یہ تو ہو گیا کہ مسافر کا اور حضری کا ایک دوسرے کے پیچھے نماز پرنا مقروع ہے تو پھر کیا ہے بل بالمساوی فی الحضر والسفر بلکہ ان کو جو جماعت میں شریک ہونا چاہیے سفر اور حضر میں مساوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھے یعنی حضری کے پیچھے حضری اور مسافر کے پیچھے مسافر نماز پڑھے اوفی الفریضت غیر المقصورت یا پھر اس نظریہ کی بنیاد پر کہ کراہت فقط قاس رونے والی نمازوں میں ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری نمازوں میں کراہت نہیں ہوگی اس کے بعد ایک مسئلہ یہاں پر ذکر ہے اس کی طرح بیشارہ کرتے ہیں وَأَيَّا أُمَّا الْأَجْضَمُ وَالْأَبْرَسُ الصَّحِيحَا جوزام والے اور برس والے شخص کا صحیح و سالم کو جماعت کرانا مکروح جوزام والے اور برس والے کا جماعت کرانا پیش نماز بننا امام جماعت بننا صحیح و سالم مقتدیوں کے لئے مکروح تلنہیہ انہو چکے اس سے منع کیا گیا ہے روایات میں بقیدہ نہیں آئی ہے وَعَمَّا قَبْلَهُ فِي الْأَخْبَارِ اس سے پہلے والی صورت میں بھی یعنی مسافر کا حضری کو اور حضری کا مسافر کو جماعت کرانا بھی مکروح تھا اور اس کے بارے میں بھی روایت منع آئی ہے روایات میں اس کے بارے میں منع آئی ہے اَلْمَحْمُولِ عَلَى الْكَرَاهَةِ جَمْعًا اور جس سے مراد لیا جاتا ہے کہ مکروح ہے جماعت کرانا جمعن کا مطلب یہ کہ دونوں کی سم کی روایات ہیں کچھ جواز کی بھی ہیں کچھ منع کی ہیں تو دونوں کو جمع کرنے کے لیے اس سے کراہت مراد لی جائے گی وَالْمَحْدُودُ بَعْدَ تَوْبَتِهِ اور جس بندے کو کسی گناہ کبیرہ کے وجہ سے حد لگائی گئی تو اس کے توبہ کرنے کے بعد اس کا پیش نماز بننا مکروح ہوتا ہے لِنَّهِ یہ کذالک ہے چونکہ اس سے بھی من آئی ہے وَسُقُوتِ مَحَلِّهِ فِي الْقُلُوبِ اور دلوں میں اس کا جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے عزت و اترام ہوتا ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے اگر حد کھانے کے بعد اور سزا پانے کے بعد توبہ کر لے اور پھر یہ جماعت کے لیے آگے آئے تو پھر معاشرے میں اس کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بھی اس کو منع کیا گیا ہے تو اس میں جو جوزام والے اور برس والے کی جماعت کرانے کے بارے میں روایات ہیں صحیحِ زرارہ بن آئین کوفی جریل القادر سکا فقی اصحاب اجماع میں سے ہیں امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا لا يسلی انہ احدکم خلف المجدوم والعبرس والمجنون والمحدود وولد زنا والعرابی لا يوم المہاجرین تم میں سے کوئی ایک جوزامی کے پیچھے برس والے کے پیچھے مجنون اور پاگل کے پیچھے حد جس کو لگائی گئی ہو اور ولد حرام کے پیچھے نماز نہ پڑے اور عرابی بھی مہاجرین کو جماعت نہ کرائے تو اس روایت میں جو نہیں ہے اس سے کراہت مراد دی گئی جیسا کہ مشہور علماء کا نظریہ ہے اور اس طرح اس روایت اور دوسری دلیلیں جو جو جواز پر دلالت کرتی ہیں ان کے درمے جم بندی کی جاتی ہے وہ روایتیں کون سی ہیں خبر عبداللہ بن یزید ہے امام صادق علیہ السلام سے یومان المسلمین جدامی اور برس والا شخص مسلمانوں کو جماعت کرا سکتے ہیں فرمایا نعم قلتو حل یبت لی اللہ بہم المومن کیا اللہ تعالی ان کے دری مومنین کی ازمیش کر سکتا ہے قال نعم وحل قطب اللہ البلاء ایلہ اللہ مومن ہاں اللہ تعالی نے مومنین پر ہی ازمیش لکھی ہے باب پندرہ ابو واب نماز جماعت وصیل وشیر میں یہ حدیث موجود ہے اور شیخ توسی کی مبسوت اور خلاف اور سید مرتضی کے بعض رسائل اور قاضی ابن البراج کی محضب جو کتاب ہے ان کی فیکی ان میں ممنوع قرار دی گی یعنی حرام ہے ان کا جماعت کرانا وہ نہیں کے زہری معنے پر جو ہے فتوہ دیتے ہیں اور جہاں تک اس شخص کے جماعت کرانے کا تعلق ہے جس کو کسی گناہ کبیرہ کی سزا دی گئی ہو اور اس پر حد جاری کی گئی ہو جیسے حرام مکاری کی سزا ہے شراب خوری کی سزا ہے اور اسی طرح قذف کی سزا ہے چور کی سزا ہے تو اس کا توبہ کر لینے کے بعد جماعت کرانا مکروح ہے چونکہ توبہ کر لے اور واقعا پشمان ہو جائے اور عہندہ کے لئے عادل بن جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت تو کرا لے چونکہ اسمت شرط نہیں ہے جو بندہ جماعت کراتا ہے عدالت ہوتی ہے وہ توبہ کے بعد عدالت کے مرز پر آ جاتا ہے لیکن اسے منع کیا گیا ہے بعد میں جماعت نہ کرائے ایک تو نہیں کی وجہ سے اس کو کراہت مراد لی جاتی اور دوسرا دلوں سے بھی اس کا اکرام اور لوگ باتیں کریں گے اور اس کے جو ہے پھر وہ پہلا مقام اور مرتبہ نہیں رہتا اس کے بارے میں بھی جو روایات ہیں ان کو کراہت مراد لی گئی ہے چونکہ کچھ منع کی روایت ہے کچھ جواز کی روایت ہے جن میں منع آئی ہے وہ صحیح زرارہ ہے اس میں محدود جس پیچھے نماز پڑھنا جب وہ مسلمان ہو چکا تو جائز ہے تو اگر کسی نے گناہ کیا ہو اور توبہ کر لے تو پھر اس کا کیا ہے توبہ کے بعد آدل بن جانے کے بعد جماعت کرانے کیوں جائز نہیں ہوگا تو پس منع والی روایت سے کراہت مراد ہوگی اس کا منشاہ یہ ہے کہ اس کا وہ عزت و ادرام کم ہو چکا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں سے وہ ساکت ہو چکا ہوتا ہے اگر وہ اس پر آئے گا تو پھر اسے باتیں بنائی جائیں گی لیکن جماعت قدما سے منقول ہے کہ وہ ایسے شخص کی جماعت کو ممنوع قرار دیتے تھے اور وہ روایت کے زہری معنی پر تمسک کرتے تھے جس میں روایت نے اسے منع کیا گیا ہے